نمسکر سبی ساتھیوں کے میرا نام ہے جگنو چلر آج مائے ہوا ہوں ڈاولا گاؤں کے اندر اور میرے گاؤں سے دسے کلومیٹر دور یہ گاؤں ہیں اور یہاں پہ دیسی ریسٹورنٹ ہے موڈرن ریسٹورنٹ کی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی اور آپ نے وہاں پہ کھانا بھی کھایا ہوگا لیکن اس طرح کا دیسی ریسٹورنٹ یا پھر اس طرح کی ویدی کرسوئی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی موڈرن ریسٹورنٹ کی بہت ساری ویڈیو دیکھیں گے نا تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایسی دکھیں گی کیوں ان کے گھر پہ بھی نہیں ہوں گی جیسے کی بہت طرح کے مٹی کے برتن یا پھر دیسی طریقے سے یہاں پہ جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ ہم آج کل کیا کرتے ہیں منڈی سے ہی اپنا بثوا پالک میتھی کوند راجس کو بولتے ہیں وہ جو ہمارے کھیتوں کے اندر خرپتوار ہوتی تھی نا وہ آج کل منڈی میں ملتی ہیں منڈی میں بکھتی ہیں تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دیسی ہیں باسی ہیں تاجہ ہیں کیسی ہیں لیکن یہاں پہ اپنے کھیتوں کے اندر بلکل تاجہ خرپتواریں اکھاڑ کے جن کو جو کھانے کے لائک ہوتی ہیں ان سے یہاں پہ رائتہ بنایا جاتا ہے سبجی چٹنی بنائی جاتی ہے اور وہ ہی لوگوں کو سرو کی جاتی ہے تو چلو یہ ویدک رسوئی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس رسوئی کے جو مالک ہے نیرد جی ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں یہ ہے نیرد بھائی اور ان سے ساری کی ساری جانکاری آنکی لیتے ہیں نمسکار بھائی صاحب جو بھی ساتھی دیکھ رہے ایک چھوٹا سا پریچے دے دو اپنا میرا نیرد ہے گام ڈاولا جلہ ججر اریانہ ہے اور اس طرح کی جو یہ ویدک رسوئی آپ کتنے ٹائم سے چلا رہے ہو اب تیسرا سال ہے مجھے ویدک رسوئی چلاتے ہوئے اور اس طرح جو مٹی کے برتن ہیں یہ بناتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس کو بناتے ہوئے میں پانچ سال ہو جائیں گے جنوری میں چلو ٹھیک ہے جی اب ہی ہم بات کرتے ہیں یہاں کی ویدک رسوئی کے بارے میں تو اس کو ویدک رسوئی نام کیوں دیا ہے ویدک دینے کا نام یہی ہے کہ پرانا جو ہمارا کال تھا اس کو ویدک کال تھا اور پرانے سمیں میں جیسے کھانا بنتا تھا جیسے کھانا اگایا جاتا تھا اسی طرح ہمارا کھانا بنتا ہے اور اسی طرح کیسے ہم پروشتے ہیں اس لئے ہم نے ویدک رسوئی نام دیا جو یہاں پر جیسے سبجیاں ہو گئی جو آپ بناتے ہو اس کے علاوہ آپ رائتہ بناتے ہو یا پھر روٹی بناتے ہو جو بازرہ کی کیا وہ ارگینک ہوتی ہیں بازرہ ہمارا ارگینک خود اگاتا ہوں میں جو نمک ہے وہ ہم سندھ آیوج کرتے ہیں جو گھی استعمال کرتے ہیں وہ گھر کا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں وہ بھی سب چیز ملو جو ہمیں کسی منڈی سے سورس کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یا تو ہم خود تیار کرتے ہیں یا کسان سے لیتے ہیں اور یہاں پر کھانے میں کیا کیا اپسن ہے ایلیو بل ہوتے ہیں نامینیو رہتا ہے سب سے پہلے بازرے کی روٹی نونی گھی رائتہ مکس ویج کچھلے کی چٹنی لسن لال مرچ کی چٹنی یا تو کھٹے کا ساگ رہتا ہے یا ہری ساگ رہتا ہے یہ ہمارے پاس رہتا ہے یعنی کس طرح سے آٹھ نو چیزیں ہوتی ہیں کھانے میں ہاں آٹھ نو چیزیں ہیں کئی چیزیں جیسے ایڈیسنل ہیں کوئی مٹھائی آپ کو بنوانی ہے اور چیزیں کروانے تو اس کا مینیو ریٹ وڑ جاتے ہیں کیا چورما یہاں پر مل جائے گا چورما مل جائے گا کوئی دکت نہیں ہے لیکن پھر وہ یہ ریٹ ہماری جو شروعات کی تھالی وہ ساڑھے تین سو روپے پھر آگے آگے ہمارا جو چارج ہے وہ بڑھتا جاتا ہے چلو ٹھیک ہے جی یعنی کی بیسک جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر کہاں کان سے لوگ آپ کے پاس کھانے کے لئے آتے ہیں ہمارے پاس دلی گھڑگاؤں موڑا ہیدھر این سی آر زیادہ آتا ہے ہمارے پاس سہر کی تو تھوڑو آپ گاؤں کے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کھانے کھانے کے لئے اور آپ کے یہاں پر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے آپ کتنے سارے مسالے یوز کرتے ہیں ہم کوئی مسالہ یوز نہیں کرتے ہیں یہ کوئی مسالہ مائیر سوئی میں نہیں ملے گا جو چیزیں ملیں گی ہڑڈی مرچ وہ بھی سابو تھری یا لال تو جو ٹیسٹ آتا ہے اس کا کیا راج ہے ٹیسٹ وہ ایک تو سارا ٹیسٹ تو مٹی کے برطن اور اس پہ کھانا چولیے پہ بنا نہیں کھائی اور یہاں کی جو چٹنی ہے وہ بہت ہی سپیشل بتائی گئی ہے تو تھوڑا سا چٹنی کا راج ہے چٹنی کا راج کچھ نہیں ہے چٹنی کچری جب ہمارے کھیتوں میں ہوتے تو اس کو دڑوا کے اس کو کٹوا کے سکھا دیتے ہیں اور پھر سلوٹے میں بناتے ہیں نہ کہ ہم کسی مکشی میں بناتے ہیں مکشی اور سلوٹے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ٹیسٹ میں جب مکشی میں بناتے ہیں چٹنی کھا رہے ہیں اگر چٹنی آپ کو کھانی ہے تو سلوٹے کی کھاؤ تب ہی آپ تیسٹ بناتے ہیں یہ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں بس تھوڑی میں نتے لگتے ہیں اور یہاں پہ کھانے کے علاوہ اور کیا کیا اپسیں ایوپشن ایویلیبل ہیں شوپنگ کے اندر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کیا واس مٹی کے برطن بھی ایویلیبل ہوتے ہیں مٹی کے برطن ہم خود بناتے ہیں جیسے گھی ہے کسانوں کو مٹی برطن دیتے ہیں ان سے گھیلے لیتے ہیں جیسے چائے ہے کھانڈ ہے نمک ہے یہ چیزیں ہم لوگوں جو ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آتا ان کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جی چلو یہاں پہ آپ آؤ گے نا تیسٹی کھانا تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا اور اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں یہاں سے سیکھ کے بھی جاؤ گے کہ کس برطن کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا کھانا بنا سکتا ہے اور اس برطن کو مینٹینٹ کیسے رکھنا ہے یہ سب چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ دکھ جائیں گی اور جس طرح کے برطن آپ کو ویڈیو کے اندر دکھتے ہیں کیا ایکچول میں اسی طرح کے برطنوں میں یہاں پہ کھانا بنتا ہے یا نہیں وہ سب چیزیں بھی یہاں سے آپ سیکھ پائیں گے اور اس طرح کے برطن آپ اپنے گھر پہ لے کے اور اس طرح کا فائدہ ملے گا کہ تیشٹی کھانا ہمیں مل جائے گا اور اس کھانے کو بنانے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا اور اس طرح کے برتن بھی ہمیں مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ آئیں اور یہ کھانا انجوئی کریں اور ساری کی ساری چیزیں یہاں سے سکھیں یہاں کی موشلی جانکاری ہے وہ ہم نے سیئر کر دی ہے نیرز بھائی سے آپ کو ملوا دیا یہاں پہ کھانا کھانے کے علاوہ کیا کیا سوپنگ کی جا سکتی ہے وہ بھی بیشٹ لگا ہے کیونکہ وہ بلکل دیسی اور سودھ طریقے سے بنایا ہوا ہے اور مطلب یہ بلکل دیسی جگہ جیسے ہم اپنے کھیت میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا کچھ اس طرح کے یہاں پہ فیلنگ آ رہی تھی آپ کو یہ فیلنگ آنے والی ہے اور جو سمائل اب میرے چہرے پہ ہے نا وہ سمائل آپ کے چہرے پہ بھی آنے والی ہے یہ جگہ دیکھنے کے بعد چلو آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے نا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور یہ جگہ ہے جرور ایکسپلور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ کا دن شب رہے جے جوان جے کسان جے بیگیاں